میں جانتا ہوں کہ یہاں کے ارگنیزم نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کہا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویسے تابعت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے اس میں دو چیز ہو سکتی ہے یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیش تیوی پہنی نہیں جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتا ہوں کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہو سکتا ہے کس لپ آف دہ ٹن ہے کیا کہ سب قتل لسان یہ ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مرون کے پیش کیا ہے اور توڑ مرون کے پیش کرنا بہت آسان ہے مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جوج بوش کیسے انسان ہیں مرون کے ساتھ اچھے انسان نہیں ہے میں نہیں کوکات دوں گا لگیں گا جوج بوش اچھے انسان ہے اس کو خود کو میں دکھاؤں گا آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے سب قتل لسانے ہو سکتا ہے سلپ آف دہ تنگ سپ آف دہ تنگ نہیں ہے اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے نہیں کوکاتا جوڑ دیا اچھے انسان تب سمجھ رہے ہیں ہمیڈیا میڈیا ٹکنالوجی تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوڈ ہو رہے مارکٹ کے اندر کہ زاکیر بھائی بھنلا دن کا ساتھ دے رہے ہیں ساتھ دیا آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گے زاکیر مسجد سے جوتے چھوڑی کر رہا ہے زاکیر مسجد سے جوتے چھوڑی کر رہا ہے ابھی کوئی آدمی سوڈ پہن کے میرے ابھی شروع نہیں پہنو ماشاءاللہ سوڈ پہن کے ایکٹنگ کر کے تو یہ لوگ اگر کھلن کھلن کھلنہ سامنے آکے کہ سوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریبیں کھلنا پوچھنے کا کس کو موقع کا رہتا ہے ہوتا ہے تو چھٹ سے میں پسند کرتا ہوں وہ بہت پوچھے ہو بھائی میں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں گلتی کروں گا تو بولوں گا ماف کرنا بھائی انسان ہوں گا مجدوری کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں کبھی قابل نہیں معالم ہوں اگر میرے تقریب میں کچھ گلتی ہے تو آپ آگے بول سکتے جو قرآن کا حوالہ یہ غلط ہے آئی سے مانینے اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح آپ کو غلط فیمی ہے اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلط ہے مافی جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ ملوک کر کے پیش کرنا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابے ہیں ہزاروں کتابے ہیں ان کے خلاف تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیغام پیش کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لکھے آؤں صحیح حدیث کے قریب لکھے آؤں جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے صحیح حدیث کے قریب نہیں آئے تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں اسی لئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میرے تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے صحیح حدیث کے قریب آئے وہ لوگ کو بریشانی ہو رہی ہے اور وہ لوگ توڑ ملوڑ کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بودی لکھتا ہے جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہئے وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی آگر میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی یہ لے گی تو بد ہے ذاکر بھائنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی کیا کریں گے یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو قرآن کے آیت ہے قرآن کے آیت ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چیتالیس میں کہ نماز مت پڑھو پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں ابھی یہ کلپنگ لیں گے تو کوئی ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے کیا کانٹیکس میں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دھوراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے دھوراتا ہوں تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لکھا ہے اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لکھا ہے اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کیا ہے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں خوب دانسزر کوشٹن